اسلام علیکم اور مرحبا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جو کی ہے مٹر کی چاٹ آپ اسے مٹر چاٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے رگڑا چاٹ بھی کہہ سکتے ہیں کئی جگہ اس کو جو ہے وہ رگڑا چاٹ کہا جاتا ہے کئی جگہ اس کو مٹر چاٹ کہا جاتا ہے تو یہ ایک سٹریٹ اسٹائل فوڈ ہے اور آپ اسے بہت ہی آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ اب رمضان آ رہے ہیں تو یہ رمضانوں کی اسپیشل ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لی ہے دو کپ مٹر جسے ہم نے اوورنائٹ پانی میں سوک کر کے رکھ دیا ہے تھا اب دیکھیں مٹر پھول گئی ہے تو اب ہم اس کو ایک پریشر کوکر میں ٹراسفر کریں گے اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم تین کپ پانی کا یوز کریں گے کیونکہ دو کپ ہم نے مٹر لی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون ہی حالدی پاوڈر ان ساری چیزوں کو ڈال کر کے ہم کوکر کی لٹ لگائیں گے اور ہم چار سے پانچ ویسل لے لیں گے چار سے پانچ ویسل میں ہماری جو ہے وہ مٹر اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گی ادھر ہم نے جو ہے وہ لے لیا ہے ایک پوٹ اس میں ہم نے ڈالا ہے اوائل جو کی ہے 3 ٹی سپون اب ہم جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے باریک چوپ کی ہوئی ہری میرچ اور ادھرک اچھے سے ہم ان دونوں چیزوں کو ڈال کر کے ساٹے کریں گے جب اس میں سے تھوڑی سی خوشبو نکلنے لگے گی تب پھر ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ جیسے ہی کریکل ہوگا ہم اس میں ایڈ کریں گے انین تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کی انین لی ہے جسے ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے یہاں پر ہمیں پیاز جو ہے وہ براؤن نہیں کرنی ہے صرف ہمیں پیاز کا کلر ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے بس پیاز جو ہے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں اور یہاں پر پیاز بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر جو ہم نے لیا ہے ایک لار سائز کا ٹماتر ہے جسے ہم نے مہین چوپ کر لیا ہے چوپر میں ڈال کے ہم نے چوپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ ٹماتر کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے ڈال کر کے اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ کا آپ دھیان رکھیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مٹر کو اُبالتے ٹائم بھی سالٹ ڈالا تھا تو بس اب ہم اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے ٹماتر بھی اچھے سے سافٹ ہو جائے نمک ڈالنے سے ٹماتر جلدی سافٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون رچلی پاوڈر ہاف ٹی اسپون ہلدی پاوڈر اور ون ایڈ ہاف ٹیبلی اسپون جو ہے وہ ہم نے کورینڈر پاوڈر ڈالا ہے تو آپ جو ہے رچلی پاوڈر اور سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اگارڈنگ ڈال سکتے ہیں دس سکنڈ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چلائیں گے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ہمیں مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم نے یہ چلایا تھا اور جو تھی گیس بلکل سلو کر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ مسالے میں سے سپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بوائل کی ہوئی مٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر جو ہے ہماری کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو بس اب ہم اس کو ڈال دیں گے ساری مٹر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ مٹر جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے اس میں پانی نہیں ہے تو اب ہم اس میں اوپر سے پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ہاف گلاس سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے وہ جب مٹر آپ بوائل کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو پانی مکس کرنا ہے تو آپ بوائل کر کے ڈالیں اور یہاں پر آپ اپنی کنسسٹنسی کے اگورڈنگ پانی جو ہے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب ہم اس کو جو ہے ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ اور ہاف لیمن جوس اس کو بھی ڈال کر کے اچھے سے ہم کریں گے مکس اور اس میں جو ہے ہم اچھے سے ایک بوائل آ جانے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ مٹر میں اچھے سے بوائل آ گئی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بس ہمیں اتنی ہی تھک چاہیے نہ ہمیں اس سے زیادہ پتلی چاہیے ہے نہ ہمیں اس سے زیادہ تک چاہیے ہے ہماری کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے تو بس اب ہم یہاں پر گیس بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مزے دار سی رگڑا چار جو ہے وہ ریڈی ہے تو اب ہم اسے جو ہے ایک سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پر تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آرام سے مل سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ مٹر کو ایک سرونگ پلیٹ میں جو ہے وہ نکال لیا ہے اب ہم جو ہے اس کی کرتے ہیں پلیٹنگ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے کٹی ہوئی پیاز جو کہ ہم نے بلکل باریک چاپ کری ہے پھر ہم ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا ٹاماتر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہر دھنیا کی چٹنی جو کی دھنیا اور پودینے کی ہے بہت ٹیسٹی چٹنی ہوتی ہے اس کو ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں اوپر سے ڈالیں گے میٹھی چٹنی جو ہم نے گھر پر ہی بنائی ہے جو کی ہے املی اور گڑ کی اس کو ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے جو ہے نمک تو آپ جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں جو ہیں وہ چٹنی کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اوپر سے ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس تو اگر آپ بچوں کو دے رہے تو چلی فلیکس جو ہے وہ ایوائٹ کریں اس کے بعد پھر سے ہم ڈالیں گے تھوڑے سی کٹی ہوئی پیاز اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے سیو باریک سیو تو یہ دیکھیں میری مزے دار سی چارڈ ریڈی ہے